اگر ہمارے پاس ایک سائٹ گیون ہو اور دو انگل گیون ہو تو ہم اس کو کس طریقے سے کنسٹرک کریں گے تو آپ دیکھیں اس نے ہمیں کیا بتایا کہ ہمارے پاس اے بی سائٹ گیون ہے جو کہ ہمارے پاس کتنی ہے اڈیگری کے ہمارے پاس milہ یہ ہے ہمارے پاس ya ہمارے پاس بی سی سائٹ گیون ہے ڈگری کا ہے اور ہمارے پاس بی انگل اے انہوں نے بتا دیا اور ہمارے پاس انگل ب بھی اس نے بتا دیا جو کہ ہمارے پاس کتنا کتنا ہے سےون کوائنسٹرک ہی سلست وہ虔۔ نیو، سنکٹرم گیون نہیں دگری کا ہے اور ہمارے پاس بی انگل اس نے بتا رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس فوق دگری کا ہے ٹھیک ہے آپ کیا کریں گے پروٹیکٹر کو اے انگل جوڑو کرنا ہے تو پروٹیکٹر کو یہاں رکھیں گے اور یہاں پر کہیں جو اس کے اوپر ظاہر ہے وہ لائن ظاہر ہے چھوٹی بھی ہو سکتی ہے یا بڑی بھی ہو سکتی ہے تو اس کے بلکل پروٹیکٹر کے اوپر آپ ٹک لگا لیں گے یعنی ایک ڈوٹ لگا لیں گے کہاں پر جو کہ آپ کے پاس انگل بنائے اے انگل کتنا ہے سیونٹی فائی دگری کا تو آپ اس کو بنائیں گے ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھیں گے دیکھئے ادھر میرے پاس کچھ آ رہا ہے سیونٹی یہ انگل ٹھیک ہے نا آپ ادھر ہم نے اس کو ٹک لگا لیا ہے ٹھیک ہے پھر آپ اس کو کیا کریں گے اس کو جوائن کر لیں یا نہیں جوائن کر لیں گے ٹھیک ہے نا اس کو جوائن کرنے کے بعد یہ آپ کے پاس اے انگل آگیا آپ ٹھیک ہے بی انگل آگیا تو یہی کام کریں گے بی پر پروٹیکٹ کر رکھے ٹھیک ہے نا اور آپ اس کے اوپر 40 گیزی پر ایک پوائنٹ لگا لیں گے تو اب یہ دیکھیں ہمارے پاس 40 گیری کہاں بننا ہے اس کوئنٹ ہمارے پاس جو ہے نا 40 گیری کچھ یہاں پر بننا ہے ٹھیک ہے مگر اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے نا یہ پوائنٹ ہم کہاں پر لیں گے یہ میں یہاں پر یہ میں لے اللہتا ہوں 20 گیری پا Regent ineffective آپ یہ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوگا آپ simply کیا کریں گے پھر آپ اس کو پروٹیکچر کی مدد سے جوائن کریں گے ٹھیک ہے نا مگر آپ کیا کریں گے آپ اس کو اور اس کو اسی انگل پر رکھتے ہوئے جوائن کر räنگے اسی لائن کے اوپر کوئن قرآن کرو گا تو اس کو جوائن کر لیں یہ آپ کے پاس cherry angle بن گئی ہے اب یہ آپ کے بعد کون سا پوائنٹ آگیا ہے سی پوائنٹ آگیا ہے تو اس کیوں دیکھیں بات سمجھ میں آگئی ہوگی تو ہم نے اس کو کیسے گروہ کیا اب ہمیں اگلے کیس پر بات کرتے ہیں